بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ شاید پولیس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے کوئی لیتر پریڈ بھی آپ کی ہوئی ہے ایسا کوئی ریمانڈ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اینگن الٹان ابھی بھی آپ کو فراڈیا یا جھوٹا نہیں سمجھتا اگر اللہ نہ کرے ارتغل غازی کا کردار نبھانے والے اینگن الٹان کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہاں پر کچھ مسحب ہو جاتا پھر بھی تو پاکستان کے امیج بری طریقے سے سپوائل ہوتا یہ بندہ جس بندے نے اینگن الٹان کو بلایا اور اتنے اچھا اس کا لے والا بتا رہے ہیں یہ بندہ تی تیس ہزار پر کی چوری ہے گرے گا وہ بھی بائیک پر جا دے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ٹک ٹوکر قاشف ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پانچ سے چھے ماہ انہوں نے جیل کی ہوا کھائی ان پر تقریباً بارہ پرچے ہوئے ان کے مطابق ان کو ان تمام پرچوں میں بری کیا گیا اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ صرف دو پرچے ہیں جن کی زمانت رہ گئی ہے انہوں نے اینگن الٹان جو کہ ارتغل غازی کا کردار نبھا رہے تھے اس کو نو کروڑ بائیس لاکھ بیس ہزار روپے کا چیک دیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان حرکت میں آئی ہمارے ادارے حرکت میں آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا آپ نے کہا تھا کہ میری بیڑے پر ارتغل غازی صاحب کیک کٹیں گے نہ ارتغل غازی صاحب آئے نہ کیک کٹا وہ میرا کیک تو میں نے خود کٹا اور آپ کا اپنا کیک جیل میں کٹ گیا مجھے پتائیے گا اس کی وجہ کیا تھی سب سے پہلے آپ سے سوری کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا لیکن دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں کی لوبی اس طرح سے ہے کہ جب ایک بندہ اوپر جاتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے والے ایسے ایسے بندے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہا کہا سے کیا کیا ایشو لے کے آ جاتے ہیں کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے خود سارا ایسا سین کریٹ کر دیا کتنے برچے ہوئے تھے آپ پر ٹوٹل بارہ برچے مجھ پہ دیئے گئے کون کون سے تھے وہ برچے میں نے ڈکیٹیاں کی ہیں میں نے لوگوں کے ساتھ جی کوئی فراوڈ کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی لڑائی جھگڑوں کے اگواہ کے پتہ نہیں جون جون سے ان کو پرچے سمجھ آئے انہوں نے وہ دیئے زمانت آپ کو تمام پرچوں میں ملی ہے یا سب میں آپ بری ہوئے ہیں جھوٹے پرچے تھے وہ میرے ڈسارج ہوگی ہاں میرے کچھ پہلے پرانے پرچے جو میری موٹر وے لڑائی کے تھے اور وہ ایک حافظہ بات کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بچے اس میں بھی الحمدللہ میں بری ہوگیا ہوں اب میرے دو پرچے ہیں جن میں مجھے زمانت ملی ایک تو یہ اینگی نلتان والا دوسرا انہوں نے ایک چوری کا جھوٹا مقدمہ جو مجھ پہ ڈالا حضرت میں جز صاحب نے آپ کے بارے میں جو ریمارکس دیئے وہ اگر آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ فیصلے میں اپنے کہا کہ اینگی نلتان کو چھ ماہ بعد یاد آ رہا ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں بڑی اچھی باقی کہ اس نے کوئی کام کیا پاکستان میں ان کی طرف سے کاغن نہیں آپ نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ نو کروڑ بائس لاک بیس ہزار روپے کے ایک چیک ہے جو کہ آپ نے جمع کروا دیا اور سٹیڈ بینک نے آپ کے پیسے روٹ لیا ہے تو آپ کا وہ نو کروڑ بائس لاک بیس ہزار روپے کی طرح ہے وہ سٹیڈ بینک میں مجود ہیں اس کا ہم نے ان کو ثبوت بھی دیا وہ کہتے ہیں نئی جی یہ آپ کا جو ہے یہ بلیک کا پیسہ ہم نے کھا گیا اگر وہ بلیک منی نہیں تھی تو آپ ان کو رسیدیں دکھاتے ہیں اور کلیر کرتے ہیں کہ یہ میری وائٹ منی ہے وہ ہماری بات سننے کوئی راضی نہیں تھے اور بعد میں ہمیں یہ کیا بات میرے اب بھی ہم نے آپ کے اگینس چلنا ہے اور کوئی بات آپ کے جو فیور والی بات وہ ہم نے نہیں سنی میں نے کہا کیوں کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اینگی نلتان پاکستان آیا آپ نے سی ایم سے صرف اس کو ملوایا پی ایم سے نہیں ملوایا انویسٹگیشن کا حصہ جب اینگی نلتان کو بنایا گیا تو انہوں نے کیا تفتیشی ٹیموں کو جواب آت دی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک ایس پی کی قیادت میں ٹیم بیج رہے ہیں کہ جی یہ ارتگول کے بہت خیر خواہ اس کے بہت سکے ہیں اس نے بھی آگے سے ان کے موہ پہ جوتا ہمارا اس نے کہا خبر دا میرے بار کوئی نائے میں نے کوئی کیس کی پیروی نہیں کرنی اس نے کیس کی پیروی نہیں کرنی تھی تو پھر اس نے سفارتکار جو ہیں پاکستان میں یا جو انبیزڈرز ہیں ترکی کے یا پاکستان کے اوفیشلز ہیں پھر اس نے نوٹیس کی ایک کمپلین کی ان کو کی جو ایک اپلیکیشن جو اس نے دی ہے وہ اگر آپ پڑھیں جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے اس میں آپ پڑھیں تو اس میں بقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کاشف زمین نے ابھی تک ہمارے ساتھ جو ڈیل کی جی وہ پوری نہیں کر رہا ہم چاہ رہے کہ ہماری ڈیل پوری کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ اینگین الٹان ابھی بھی آپ کو فرادیا یا جھوٹا نہیں سمجھتا وہ سمجھدار بندہ ہے اگر وہ مجھے گلت سمجھ رہا ہوتا یا دیکھیں میری طرف سے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہوتی تو وہ بیان دینے کے لیے مانتا ضرور ہے سائٹلمنٹ کن بنیادوں پر ہوئی ہے آپ ان کو پیسے واپس کریں گے یا اس کا کوئی اور طریقہ کا نکلے گا اس نے کوئی کمرشل نہیں کی کوئی چیز نہیں کی تو کس چیز کے ابھی انہوں نے اس کو پیسے دیں ہمارا ایک سال کا کنٹریٹ ہے کہ ایک سال میں ہم نے پیسے دیں جیسے دن وہ شوٹ والی جگہ پہ پہنچ جائے گا اہم سے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ شاید پولیس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے کوئی لیتر پریڈ بھی آپ کی ہوئی ہے ایسا کوئی ریمانڈ ہوا ہے ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں میرے ساتھ دو تین بندے ایسے تھے دپارٹمنٹ جو میرے ساتھ پرسنل ہوئے تھے باقی ان کے اپنے دپارٹمنٹ کے بندے وہ میرے ساتھ اتنے اچھے تھے ان کا بیہیو اتنا اچھا تھا وہ کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے لیکن تمہیں ایسا صرف پرسنل ہوئے میں گواہان پیش ہوتے تھے عدالت میں تو ججز حضرات کی جانب سے آپ کے حق میں جو فیصلے دیئے گئے ہیں جو کوٹ میں بات ہوئی ہو وہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان کو جب پتا چلا کہ یہ اینگلتان میں تو کوئی یہ جو کیس ہے اس میں تو یہ باہر رہا ہونے والا کیونکہ اس کیس میں نہ سچا ہے نہ کوئی ان کے بعد ثبوت تھا انہوں نے کیا کیا دو چوری کے پرچے مجھ پر ڈالے ان پرچوں کے جو مدعی تھے انہوں نے ان کو فون کر کے کہا جی کہ یہ تصویر ہے اس بندے کی آپ نے اس کو جیل میں جا کے اس کی شنات کر دی نہیں کہ یہ آپ کا ملزم اب انہوں نے کہا کاشر زمین کی شنات کر کے آجا کوڈ میں گئے ہیں تو سیول جائے صاحب انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جس بندے نے انگلتان کو بلایا ہے اور اتنے اچھا اس کا لایوالا بتا رہے ہیں یہ بندہ تی تیس ہزار پر کی چوریا کرے گا وہ بھی بائیک پہ جا گئے تو پھر وہ مدعیہ واپ ہے اس کو بولی کہ میں نے آپ کو کب گا گیا میرا ملزم آپ نے کس بندے سے اس کی شنات کروائی ہمارے با وہ آرڈر بھی موجود ہے کہیں نہ کئیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی کا آپ سبب بنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو بدنام کی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم آتی ہے ساری ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے میچ فائنل ہوتے ہیں وہ ان ٹائم پہ آکے میچ کینسل کر کے واپس جالے جاتے ہیں تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی تب ہماری گورنمنٹ ان کو کیوں نہیں رکا آج کاشف زمین نظر آ رہا کہ اینگین الٹان کے ساتھ اس کا معاملہ بن گیا میرا تو معاملہ تو میرے اپنے لوگوں نے خود بنایا جو مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں آپ نے سٹیٹ کو کیوں نہیں بتایا آپ کو سٹیٹ کو احتماد میں لینا چاہیے تھا اگر اللہ نہ کرے ارتغل غازی کا کردار نبھانے والے اینگین الٹان کے ساتھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہاں پر کچھ مسحب ہو جاتا پھر بھی تو پاکستان کے امیج پرسنلی بلائے تو میں اپنی بھی آپ پر سیکیورٹی دوں گا پہلے سب نے انکار گیا نائے جب وہ اینگین الٹان پاکستان میں آ جاتا تب ساری اس کے سکے بن گئے یہ جاتا ہے کہ اسی ایم سے لے کر گاوانر پنجاب سے لے کر بڑی بڑی حکومتی اعلی شخصیات بھی آپ کی دوست رہی ہیں کچھ سابق حکومتوں کے حکمران بھی آپ کے دوست ہیں اس میں سچائی گیتے ہیں میں ایک بزنسمن انڈرسٹلیس ہوں اس کا گھر رینٹ کا ہے اس کے گاڑیاں رینٹ کی ہیں یا اتنا وہ دھوکے کرتا ہے اوہ یار تو ہر بندے میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ہر درہ کی کالیبر میں وہ آتا جاتا ہے دھوکے باز ہوں تو اتنے لوگ میں پہ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں جیل میں پروٹوکول ملا آپ کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آپ بڑے پروٹوکول میں رہے ہیں انسان کو اللہ تعالی سے جب ایک مشکل دیتا ہے تو اس کا ساتھ حل بھی گئی ہوتا مجھے میتھی دیکھیں اگر میں گلت ہوتا تو میں یہ پانچ مہینے میں کیسے باہر آ جائے یہ جو آپ نے سونا پہنا ہے ایک پولیس آفسر کہہ رہے تھے کہ یہ جالی ہے سارا یہ بھی بھی جالی ہیں اس لیے میرا سونا الحمدللہ اصلی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں یہ شفقت نے کہا کہ دس لاکھ روپے مجھے دیں آپ کے سونے کو میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ کا سونا سارا نکلی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نیب جو ہے وہ آپ کے پیچھے پاٹے وہ زبردست ہی آپ کے سونے کو ضبط کر لے اس لیے لہٰذا ہم کہہ دیں کہ یہ نکلی سونا ہے آپ سمجھ دیں یہ اصلی ہے سمجھ دیں نہیں ہے یہ اصلی ہے جو آپ کو ڈی فیم اتنا کیا ہے ان لوگوں نے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ یہ الحمدللہ ایکشن لے رہے ہیں ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہیں سلمان خان اور کترینہ کو جیسے میں نے پہلے اعلان کیا تھا ان کو میں لاؤں گا ان کے منیجر کی طرف سے ابھی بھی یہی بات ہوئی کہ آپ اپنے معاملات کوئی درج ہوئے آپ سلمان خان اور کترینہ کو پاکستان لے کر آنے والے ہیں جو بندہ ارتوگل کو پاکستان لے سکتا ہے تو وہ الحمدللہ سلمان خان کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کی ٹیلنٹ پر آپ بلا سکتے ہیں لیکن کترینہ اور سلمان خان کب پاکستان آ رہے ہیں کوئی ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ بھی تقریباً اس چیز میں پندرہ بیس دن مہینہ لگ جائے گا انشاءاللہ نے کہا کہ آپ ہمیں صرف پندرہ دن پہلے بتائیے گا ٹھیک ہے آپ کو وہ ڈیٹ پندرہ دن پہلے بتائیں کہ ہم نے اس دن آنا ہے انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ تو بلکہ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے بلیٹ فارم میں انشاءاللہ بھوزور پتا جائے جی یہ آناؤنس کر رہے ہیں کہ سلمان خان اور کٹرینہ کیف کو جلد پاکستان لائے جائے گا جب یہ لے کر آئیں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے ان کا انٹرویو بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زمانتیں کروائیں کسی ہیں میری اپنی فیملی میرے کچھ چند ایسے خاص دوست ہیں جو نسلی یار دوست ہیں میرے دوست بھائی تھے جو نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر مرضی نہ ہوتی تو میرا چاہے جو بائیڈن سے بھی تعلق ہوتا تو میری زمانت نہیں تھی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں ہماری آڈینس کو تو دیں پھر ہی جادہ چاہتے آپ سے بندہ اتنا فیک اتنا جھوٹا اتنا فروڈیاں نہیں ہو سکتا کہ جس کی ہر چیز انہوں نے جھوٹ بناتی چلیں ایک دو چیزیں جھوٹا ہے بناتے سمجھ بھی آتی پلیز آپ لوگ اپنی اکل استعمال کریں لوگوں کے جھوٹے پروپر اگر آپ نے ارتغل کے ساتھ فراؤڈ نہیں کیا دھوکہ نہیں کیا تو پھر پانچ سے ماں انہوں نے آپ کو جیل میں کیوں رکھا وہ ایل این جی کے جو ٹھیکے تھے گیس کے اس کی سزا آپ کو دی دی ہے انہوں نے نہ کرنا ہے میاں نواز شریف پہ مریم نواز پہ آصف زرداری پہ یوسف زردہ گلانی پہ شاید کھاکان آباسی پہ جتنے بھی کیس ہیں یہ سب جھوٹے ہیں یہ اپنی خاربازی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کیسز تو پی ٹی آئی نے کی ہے میں نا تو گورنمنٹ تو چلیں دیکھیں ان کی ہے میرے پہ بھی جب پی ٹی آئی کے جتنے بھی مطلب بڑے بڑے عوضے دار ہیں مسارے آپ کے دوست ہیں جی الحمدللہ وہ دوست ہیں لیکن دوست تعلق اپنی جگہ لیکن میں جب جیلوں میں گیا ہوں جیلوں میں ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو فورس کیا گیا جی کہ آپ نواز شریف کے خلاف بیان دیں آپ زرداری کے خلاف بیان دیں وہ بچارے اندر ابھی بیٹھے ہوئے ان کا آپ کے کیس سے کیا تعلق ہے میرے کیس سے یہ تعلق ہے کہ اگر یہ مجھ پہ جھوٹے کیس ڈال سکتے ہیں مجھے اندر بٹھانے کے لیے مجھے بسانے کے لیے تو پھر یہ ان پہ تو لازمی کریں گا جناب یہ کتنا غلط کہہ رہے ہیں یہ کتنا درست کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے ان کی باتوں میں کتنا ابحام ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے میری برڈے ستنہ جنویر کو دوبارہ آ رہی ہے ارتغل صاحب تو نہیں آئے لیکن اگر اس سے پہلے کیٹرینہ یا سلمان خان آگئے تو سر میرا کیک کٹوا دیں گے ان سے جی جی انشاءاللہ جیسے بلگو بادا کی لاس ٹائم کے لیے بس کیٹرینہ سے میرا کیک کٹوا ہی ہے نہیں اس کی اب شادی ہو گئی اپنے میز بان کو جاند دیجیو دیکھتی رہی ڈیلی پاکستان اللہ حافظ